اس کا حیض رک گیا ہے حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے پھر اس صورت میں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ پورا دن کھائے پیئے نہیں ایسے رہے جیسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں رمضان المبارک کا روزہ اس پر فرض ہے ہر وہ آدمی جو آقل بھی ہو بالغ بھی ہو اگر بالغ ہے اقل مند نہیں ہے پاغل ہے مجنون ہے اس پر روزہ فرض نہیں اور اگر جو ہے وہ اقل مند ہے لیکن بالغ نہیں ہے اس پر بھی روزہ فرض نہیں روزے کے فرضیت کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ آقل ہو بالغ ہو اور مسلمان بھی ہو یعنی اس کا ایمان بھی ہو اگر وہ مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے فرمایا فرمایا جس طرح یہ روزہ فرض کیا گیا تم سے پہلے والے لوگوں پر پہلے والی امتوں پر لعلکم تتقون فرمایا یہ روزہ اس لئے فرض کیا کہ شاید تم تقوی اختیار کر یہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے جس میں اللہ کی رحمت تھاٹے مار رہی ہے اللہ کی رحمت ہر آدمی کو پکار رہی ہے کہ کون ہے آج جو رحمت کو لوٹے کون ہے آج جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں اور پھر اللہ رب العزت عام حالات میں جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کو دس گناہ تک یا ستر گناہ تک بڑھایا جاتا ہے لیکن رمضان المبارک میں اس کی نیکی کو سات سو گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یہ کم سے کم درجہ ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے خزانے سے عطا فرماتے ہیں اسی لئے اللہ رب العزت نے بلکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک یہ ایسا اس میں روزے رکھنا یہ روزے جو ہے یہ خاص بندہ میرے لئے رکھتا ہے فرمایا باقی جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کا عجر فرشتے اس تک پہنچاتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے واحد ایسے ہیں جس کا عجر میں خود اپنے ہاتھ سے عطا فرماتے ہیں جس کا عجر اللہ رب العزت خود عطا فرماتے ہیں اور پھر یہ عجر یہاں نہیں دنیا میں نہیں اللہ رب العزت آخرت میں بھی روزے داروں کو اللہ بلندی عطا فرمائیں گے روزے داروں کو اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے اس میدان معاشر کے اندر بھی عزت حاصل ہوگی جس میدان معاشر کے اندر نفس و نفتی کا عالم ہوگا جس میدان معاشر کے اندر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس میدان کے اندر جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہی و عبی و صاحبتہی و بلی لکل مرئی منہم یوم اذن شعن یغنی فرمایا وہ ایسا دن ہوگا کہ باپ بیٹے سے دیکھ کر بھاگے گا کہیں بیٹا آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے کہ باپ میرے اوپر شفیق تھا باپ میرے سے محبت کرتا تھا آج باپ سے ایک نیکی مانگو فرمایا باپ بیٹے سے بھاگے گا اور بیٹا باپ سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی شوہر بیوی سے دیکھ کر بھاگے گا ماں اپنی اولاد سے دیکھ کر بھاگے گی کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لی جائے وہ میدانِ معاشر کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا لیکن اس دن ایک طرف ایک دسترخان بچا ہوا ہوگا اور اس دسترخان کے اوپر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت جو ہے ان کو کھانا کھلا رہے ہوں گے اس وقت وہ لوگ دوسرے پوچھیں گے کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس وقت دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور مزے سے بیٹھے ہیں انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے آج ساری مخلوق پریشانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا احترام کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے رمضان المبارک کے روزے انہوں لوگوں نے رکھے اللہ رب العزت نے ان کے لئے میدانِ معاشر کے اندر دسترخان بچھا گیا اور یہ عمدہ کھانے کار ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے اسی لئے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنا عجر جو ہے رمضان کے روزوں کا عجر اللہ خود عطا فرماتا اور اسی لئے کہا گیا فرمایا یہ روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے جس طرح ڈھال سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے ڈھال سے تیر سے بچا جاتا ہے ڈھال کے ذریعے گولی سے بچا جاتا ہے ڈھال سے انسان اپنے جسم کو بچاتا ہے فرمایا افیام جنہ یہ روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے یہ تمہیں جہنم کے اندر نہیں جانے دے گا یہ روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے اس ڈھال کے ذریعے تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی یہ فرمایا روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے اس کے ذریعے سے تمہیں جہنم کا دھوہ بھی نہیں پہنچ سکے گا یہ روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں قبر کے اندر بھی عذاب نہیں ملے گا یہ روزہ تمہارے لئے ڈھال ہے کہ کل میدارِ معاشر کے اندر بھی یہ تمہیں عذاب سے مشکلات سے بچائے گا فرمایا یہ اس وقت تک مَلْ لَمْ يَخْلُ قَحَا فرمایا جب تک تم روزے کو خود نہیں توڑتے جب تم خود روزے کو ڈھال کو خود نہیں توڑتے اگر تم روزہ خود نہیں رکھتے تو یوں سمجھ لو کہ ہم اپنے سے ڈھال کو دور کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مشکلات کی طرف دھکیر رہے ہیں اگر اپنے آپ کو مشکلات سے بچا رہے ہیں تو فرمایا اس ڈھال کو اپنا لو روزہ رکھ فرمایا یہ روزہ جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسے کھانے اور پینے سے رکنا کا نام ہے فرمایا کم من سائم لئیس لہو من سیام ہی اللہ اللہ جو فرمایا کترے روزہ دار ایسی ہیں جو زونزوزہ تا رکھتے ہیں لیکن انہیں اس روزہ کا کچھ بھی نفع نہیں ملتا اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں انہیں روزہ تو رکھ لیا لیکن سارا دن اپنی زبان سے کو روکا نہیں اپنے زبان سے لقویات کرتے رہے اپنی زبان سے غیبتیں کرتے رہے اپنی زبان سے جھوٹ بولتے رہے اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کی سارا دن غیبت سنی تغلی سنی اور اسی طرح جو ہے اپنے دل دماغ کو محفوظ نہیں رکھا فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی یہ صرف موہ کو جو ہے وہ بند رکھا کھانے پینے سے لیکن جو رمضان المبارک کا روزہ کا احترام تھا وہ روزہ نہیں رکھا فرمایا یہ ایسی ہے کہ یہ کھانے اور پینے سے رکا رہا لیکن اسے روزہ کا ثواب نہیں ملتا اور فرمایا قم من قائم لئیس لہو من قیامہ اللہ سہر اور بہت سارے ایسے بھی ہوگے جو رات کو تراوی پڑھیں گے رات کو تحجر پڑھیں گے لیکن انہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا وجہ کیا ہے کہ یہ سارا کام دکھلاوے کے لئے کرتے ہیں اخلاص سے نہیں کیا تو فرمایا یہ پھر فیدہ مند ہے اور اخلاص سے کیا اور رب کی رضا کے لئے کیا فرمایا پھر یہ روزہ جو ہے اس کے لئے ڈھال ہے پھر یہ روزہ اس کے لئے جنت میں لے جانے والا ہے روزہ اس کے لئے بخشش کا ذریعہ ہے اسی لئے روزہ کا احترام اب روزہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اب روزہ جو ہے ہم نے فردی طور پر رکھ لیا اب روزہ کا احترام نہیں کیا نہیں بلکہ ہم نے روزہ کا بھی اور رمضان کا بھی احترام کرنا ہے کیونکہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کا احترام کرنے سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے سے یہ انسان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون شاید کہ اس کے ذریعے سے انسان متقی بن جائے تقوی کی طرف چلا جائے کیونکہ تقوی کی طرف اگر چلا گیا انسان نے اس رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیا فرمایا وہ یہ آدمی پورا سال جو ہے وہ نیکی کی طرف بڑھتا رہے اللہ اس کی پورا سال حفاظت فرمائیں گے اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ انسان کو موقع دا فرمایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرے رب کی رحمتوں کو لوٹے اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ روزہ رکھا اب روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ جو ہے وہ بعض چیزیں جس طرح آدمی نے روزہ رکھا اگر اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی جان بوجھ کر اپنے حلق میں کوئی چیز اتار لی فرمایا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح سرمہ جو ہے اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں اگر دوائی ڈالی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور کان میں اگر ناکھ میں دوائی ڈال لی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا اور باقی اسی طرح کچھ مسائل ہیں جو عورتوں کے ہوتے ہیں یعنی جس طرح اگر عورت جو ہے اس کو حمل ہے اب اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اسے یہ خدچہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے اسے تکلیف ہوگی اور خود اسے تکلیف ہوگی یا حمل کے ذائع ہونے کا خطرہ ہے یا اس کی طبیعت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو فرمایا شریعت نے اسے روزہ کے افطار کرنے کی یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت دیا ہے وہ بعد میں اس روزہ کو قضا کرے بعد میں اس روزہ کو ادا کر لے گی ابھی اسی کے لیے اللہ عرب العزت نے اس کے لیے یہ اجازت دی ہے یا یہ ہے کہ اسے اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب کہہ جیتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں یا یہ ہے کہ اس کی خود طبیعت اسے یہ بتاتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میرے لیے مشکل ہے فرمایا شریعت نے اس کے لیے گجائش رکھیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور روزہ کو بعد میں وہ ادا کر لے اور اسی طرح اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کے لیے بھی شریعت نے یہ گجائش رکھی ہے کہ اگر وہ بچہ اس دودھ کے علاوہ اس کی کوئی اور غزہ نہیں ہے صرف اس کی غزہ جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے تو پھر اس صورت میں وہ عورت اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کے دودھ کے کم ہونے کا خطرہ ہے یا اس صورت میں جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ عورت نہیں پلا سکتی اس کو کمزوری کا خطرہ ہے تو فرمایا اس صورت میں بھی وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے بعد میں اس روزے کی قضا کر لے یا یہ ہے کہ وہ دودھ پلاتی ہے لیکن یہ ہے کہ دودھ پورا نہیں ہوگا اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو ہاں پھر اس صورت میں بھی اس کے لیے کوئی جائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بچے کو تاکہ بچے کو جو ہے وہ غزہ پوری ملے ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کی غزہ جو ہے وہ دودھ کے علاوہ بھی ہے اور اگر ماں روزہ رکھ لے تو بچہ جو ہے وہ دوسری غزہ سے غزارہ چل جائے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی تو اس صورت میں ماں کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے جو ہے وہ حالت حیض میں ہے اب روزے نہیں رکھ رہے ہیں اب اس صورت میں اس کے لیے یہ ہے کہ جس وقت اس کا حیض جو ہے وہ ختم ہو اب حیض جو ہے وہ عام طور پر یہ ہے کہ دن معجن ہوتی ہے بعض عورتوں کو پانچ دن آتا ہے اور بعض عورتوں کو سات دن چھے دن جتنے اس کے لیے دن مقرر ہیں اترے دن پر اگر ختم ہو جائے پھر اس کے اوپر اگر کچھ نباز کا وقت گزر جائے اور غصر کا وقت گزر جائے پھر اس کے بعد یعنی رات کو یہ حیض اس کا پورا ہوا پھر صبح جو ہے صبح صادق سے پہلے وہ روزہ رکھ لے اگر دن کو اس کا حیض رک گیا ہے حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پورا دن کھائے پیئے نہیں ایسے رہے جیسے روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور کھانے پینے سے رکی رہے اور پھر جو ہے اس روزے کی قضاء کریں یا یہ ہے کہ اس نے روزہ تو رکھا صبح کے وقت پھر جو ہے دن کو حیض آ گیا اس صورت میں جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس روزہ اس کا ختم ہو گیا اب وہ کھائے پیے گی کوئی چیز نہیں شام تک ایسے رہے گی اور یہ روزہ جو ہے اس کی قضاء دوبارہ کرے گی عداد دوبارہ کرنی ہوگی یہ روزہ شمار نہیں ہوگا یہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا یا اسی طرح کوئی آدمی یا مرد جو ہے اگر اس کو صبح کے وقت رات کے وقت جنابت ہو گئی غسل کی حاجت ہو گئی صبح کا وقت جو ہے اس نے غسل نہیں کیا ادھر سے دیکھتا ہے کہ اگر غسل کرتا ہوں تو جو ہے سہری کا وقت ختم ہوتا ہے پھر اس کے لیے حکم یہ ہے وہ جو ہے وہ پہلے سہری کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے اور سہری کرنے سے پہلے جو ہے اگر دیکھ لے اتنا وقت ملتا ہے کہ جس سے وہ اسنجا کر کے وضو کر لے اور اتنا وقت بھی اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ ساف کر لے ہاتھ دھولے اور اس کے بعد جو ہے وہ سہری کر لے اور اس کے بعد پھر جو ہے جس طرح بوقع ملے فوراں جو ہے وہ بعد میں غسل کر لے اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اسے غسل کی اس طرح اچھا ضرورت پڑ گئی تو پھر یہی ہے اگر دن کو کسی آدمی کو جو ہے وہ سویا اور اسے جو ہے وہ احتلام ہو گیا اب غسل کی ضرورت ہو گیا احتلام سے اور روزہ ٹوٹے گا نہیں اس صورت میں یہی ہوگا اس کے لیے کہ وہ فوراں جو ہے وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کر کے وہ روزے کی حالت میں ہی رہے گا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے آخر دعویٰ اللہ علیہم دلیلہ